موسیقی اسلام علیکم میرے پیارے دوستو بھئی کیسے ہو آپ سب خیریت بکرائید آنے والا ہے اور ایسے میں بکرائید کی تیاریاں جو ہیں وہ زوروں شوروں سے آن ہوگا آپ سبی کا میرے پاس تو بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ معروفہ دی معروفہ آپ آپ ہم لوگوں کو بکرامنڈی کا ویڈیو دکھائیں دیکھیں گرمی اس وقت کالگاتہ میں بہت زیادہ شدید ہے اور ایسے میں میں تو ابھی باہر بلکل نہیں جا رہی ہوں اور بکرامنڈی بہت زیادہ مطلب جانا ایک ہیکٹک بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جتنے جن سے وہی سارے جائیں تو بہتر ہیں ایسے میں میں نے احمد صاحب کو کہا ہے کہ آپ جائیں اور آپ کو بکرہ دیکھنا بھی تھا تو بکرامنڈی خیدرپور کے ایریا میں جا کر آپ دیکھ لیں اور ساتھ میں ہمارے لیے ویڈیو بھی لے کر آئے تاکہ ہمارے جو ویورز ان لوگوں کو بھی تھوڑا بہت پتہ لگ جائے کہ ابھی بکرامنڈی لگا بھی ہے یا نہیں تو چلیے چلتے ہیں اگر آپ نیو مارکٹ سے آتے ہیں تو اس طرف سے آ سکتے ہیں خیدرپور سے آئیں گے تو اس طرف اور ایجی سی بوس روٹ سے آئیں گے تو اس طرف سے اولہ ابر یا آپ اپنے خود کے کار یا بائک سے آوگے تو ازلی یہاں پر پہنچ جاؤگے اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ سے آتے ہو تو 227 نمبر بس جو ہے وہ سب سے بہترین ہوگا جو آپ کو سعید علی بابا کے مزار کے بلکل سامنے اتار دے گا اور مزار کے پیچھے ہی تو آپ کو جانا ہے خیدرپور والے سید علی بابا کے مزار کے بلکل پیچھے میں جو میدان ہے وہی پہ یہ والا ہارٹ لگتا ہے جو کی کافی زیادہ مشہور ہے اور ہر سال یہاں پہ بڑا ہارٹ لگتا ہے بکرہ منڈی جسے کہتے ہیں لڑائی ہو گیا یہ دیکھئے بکرے لے کر آئے ہیں سیل کرنے کے لیے مگر خود دور دور بیٹھے ہیں بکروں کو ایسے چھوڑ دیا ہے پرائی کبھی پتہ کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں بتاتے آپ لوگوں کو کیا اس کا کیا دام رکھا ہے ہاں دام رکھا کی نہیں اس کا یہ سارے چھوڑے چھوڑے ٹینیا ہے دکاندار نہیں ہے جو دام بتائیں گے ڈکاندار دور دور بیٹھے ہیں اس کتنے کا یہ کتنے کا دام پوچھنے پر بھی تو کوئی بتا نہیں رہا ہے دام جو ہے بائیس ہزار پانسو روپے سے سٹارٹنگ ہے ہاں اور جو بلیک والا جوڑا تھا وہ سہداری سہزار پر کا جوڑا ہے اچھا مطلب بائیس ہزار پانسو سے یہاں پہ جو سٹارٹنگ پرائیس ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں اور کسی کا اگر پرائیس جو ہے وہ پتہ لگتا ہے وہ بھی بتاتے آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں چھڑی تھما دیا ہے کہ لو تم ہکاؤ سارے بکری کھسیوں کو اور خود جو وینڈر سے وہ بیٹے ہیں دور دراز پر اور جا کر ان لوگوں سے پٹیکلرلی ایک ایک چیز کا دام پوچھنے پر معلوم چل رہا ہے کہ کون سے بکری کا کون سے کھسی کا کیا پرائیس ہے شاندار بیوڈیفل خوبصورت ہے یہ بھی خوبصورت دیکھیں بیوڈیفل خدرپور میں جو ہارٹ لگا ہے نا دوستو یہ ابھی بہت زیادہ وینڈرز نہیں آئے ہیں بکرید میں جیسے دو یا تین دن باقی رہے گا نا اس وقت بہت سارے وینڈرز آ جائیں گے الگ الگ جگہ سے ویسٹ بنگال کے یہاں پہ سیل کرنے کے لیے یہ کیا ریٹے بھائی کیا ریٹس کا بھائی ریٹ یہاں پہ بہت زیادہ ہائی ابھی بتا رہے ہیں لینے سے دام جو ہے وہ نیگوشیبل ہے تھوڑا بہت بارگیننگ ہو جائے گا اور جتنے بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہو یہ سارے سامنے ہی آپ کے بکرے جیسے جیسے سامنے آئے گا ویسے ویسے یہاں پر اتنے سارے بکرے آ جائیں گے کہ چلنے بھر گل جگہ نہیں ملے گا اور بہت سارے خریدار جو ہیں وہ آتے ہیں یہاں سے بہت اچھے اچھے بکرے جو ہیں لے کر جاتے ہیں ابھی رینج کافی زیادہ بتا رہے ہیں بھائی لوگ لیکن مارکٹ میں جیسے جیسے کمپیٹیٹر آئیں گے ویسے ویسے دام میں ہو سکتا ہے کہ کچھ گراوٹ بھی آئے اب بھائی دام میں گراوٹ آئے گا یا پھر کمپیٹیٹر دیکھ کر دام میں اور زیادہ اچھا لائے گا بکرے سامنے دیکھ کر وہ تو وقت ہی بتائے گا کہ جو بہت بار ایسا ہوا ہے کہ کمپیٹیٹر زیادہ ہوئے ہیں تو دام تھوڑا کم بھی ہو کر ملا ہے جانور اور بہت بار ایسا بھی ہوا ہے کہ بکرے سامنے دیکھ کر دام اور زیادہ ہائی ہو گیا ہے تو یہ تو بھائی وقت ہی ڈیسائیڈ کرے گا وقت ہی ڈیسائیڈ کرنے دیتے ہیں اب جسے قربانی دینا ہے اسے تو جانور اپنا پکا لینا ہی ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ وینڈرز جو ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھائی اسی بکرے میں جانور جو بھی ہے اپنا سیل کر دے اور بہت سارے وینڈرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ بکرے میں سیل نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہوا نارمل ڈیز میں بھی جو جانور ہے وہ تو سیل ہوئی ہی جاتے ہیں دکانداروں کے ہاتھوں گرمی اس وقت اتنا زیادہ شدید ہے نا دوستوں ہمارے شہر کولکتہ میں اتنا زیادہ گرمی شاید ہی ہم لوگ کولکتہ واسیوں نے کبھی بھی دیکھی ہوگی اور تب سامتنگ اراؤنڈ 45 46 ڈگری گرمی جو ہے وہ چاہ رہی ہے کبھی کبھی 47 ڈگری گرمی کی چلی جا رہی ہے حالت برا ہے جس وجہ سے بچارے جانور جو ہیں وہ بھی دیکھیں کتنا سوسٹ ہو کر ہیں بہت تیز گرمی اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے وینڈرز جو ہے وہ آئے بھی نہیں ہیں اور اگدم جب بکرے سامنے ہوگا تب ہو سکتا ہے کہ بہت سارے وینڈرز آ جائیں کیونکہ جیسے ہر سال آتے ہیں بس اسی ایکسپیرینس کے اوپر آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ ضرور آئیں گے سارے وینڈرز دوستوں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگ رہا تو میرے چینل کو سبسکرائب ییس ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آل میں ہٹ کریے آل میں کیونکہ سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو آل میں ہٹ نہیں کریے گا تو آپ لوگوں کو میرے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن نہیں ملے گا پھر آپ میں سے میرے بہت سارے ویورز کہتے ہو کہ معروفہ کیا آپ ویڈیو اپلوڈ نہیں کری ہو میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں لیکن آپ لوگوں نے بیل آئیکن کو آل میں ہٹ نہیں کیا ہے جس کے وجہ سے آپ لوگوں کو ویڈیوز کا جو لنک ہے جو نوٹیفکیشن ہے وہ نہیں مل پا رہا ہے تو بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں کلوہ یہ ہے دونوں کلوے جوڑا کتنے کبھائی ہے 3500 3500 اگر یہ جوڑا ہے تو سہی ہے برا نہیں ہے 3500 اگر یہ جوڑا ہے ایوالا 2400 3500 آگے پوچھا تھا انہوں نے بتایا تھا 22500 روپیز سے سٹارٹنگ پرائز ہے یہاں پر بکریوں کا تو یہاں پر 3500 روپے میں دو مل رہے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے کتنے گئے یہاں 4700 4500 خود زادہ ہی دام بتا رہا ہے 4700 یہ ایک کا ابھی آگے ہم لوگوں نے دکھایا تھا پیسز ہزار کا جوڑا وہ بھی برا نہیں تھا سٹارٹنگ پرائز تو وہاں پر پوچھنے پر پتہ لگا تھا کہ 22500 سے سٹارٹنگ ہے تو آپ جیسے جیسے ونڈی گھوم ہوگے جیسے جیسے آپ ہارٹ کو ایکسپلور کروگے ویسے ہی آپ کو دام جو ہے عدل بدل ملے گا تو آپ لوگ خود آؤ آ کر ایک بار اچھے سے دیکھو پورے ہارٹ کو چھان لوں اس کے بعد میں خریداری کرو یہ ہمارا سجیشن ہے اور ویسے بھی ہمارے جتنے بھی ویورٹ سے کافی زیادہ سمارٹ ایکر پر بھی یہی ہوں گے ہم لوگ سجیشن دیں نہ دیں سارا ونڈی گھومنے کے بعد ہی میں خریداری ہوتا ہوگا ہے کی نہیں بھائی فرینٹ کیونکہ جب کوئی سامان لینے ہم لوگ پہنچتے ہیں مارکٹ میں تو ہم لوگ پورے مارکٹ کو اچھے سے چھان لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پر کیا رینج کا سامان ہے اس کے بعد ہی میں خریداری کرتے ہیں یہ ہیسٹنگ کا میدان اس میں بھی اور بزار لگے گی پورا یہ بزار سے بھر جاگا دو دن تین دن پہلے دوستو اگر آپ لوگوں کو کنی اور ہارٹ کا ویڈیو ہمارے چینل کے ذریعے دیکھنا ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں لیٹ اس نو ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کر کے اس شدید گرمی میں وہاں کا ویڈیو وہاں کا جائزہ آپ لوگوں کے لیے ضرور لائیں گے اپنے چینل پر انشاءاللہ اگر آپ لوگ ہمارے ریگلر ویورز ہو تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ آلیا اللہ کے درگاہ کے مبارک کے ویڈیوز اپنے چینل پر زیادہ تر لاتے ہیں اب سید علی بابا کا یہ مزار مبارک ہے تو یہاں پہ پیچھے ریس گراؤنڈ بھی ہے اور یہ جو سارے آپ گھوڑے دیکھ رہے ہیں یہ ریس گراؤنڈ کے گھوڑے نہیں ہیں بلکہ یہ میدان میں ان لوگوں کے ہیں جو لوگ سید علی بابا کے مزار مبارک کی زیارت کرنے آتے ہیں بچے لے کر آتے ہیں تو ان لوگوں کا تھوڑا ٹائم پاس یہاں پہ ہو جاتا ہے اور چھوٹے موٹے جو سٹریٹ وینڈر سے وہ لوگ بھی سارے اپنے دکان وغیرہ لگا کر رکھتے ہیں تاکہ جو حضرت بابا کے درگاہ مبارک آتے ہیں اندینہ زیارت کے لیے تو وہ لوگ کچھ اگر لنچ وغیرہ نہیں کر کے آتے ہیں یا پھر شام کے وقت آتے ہیں تو فچکا آئس کریم یہ ساری چیزیں کھا سکتے ہیں ہم لوگ بچپن کے دنوں سے حضرت بابا کے درگاہ مبارک آ رہے ہیں اور ہم لوگ سید علی شاہ بابا کو پیار سے کبوتر شاہ بابا کے نام سے جانتے تھے کیونکہ بھئی یہاں آپ حضرت بابا کے درگاہ پر بہت سارے کبوتر تھے تو ہم لوگ کبھی بھی اگر پوچھتے کہ کون سے والے مزار جانا ہے تو ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے وہی کبوتر شاہ بابا کے درگاہ بعد میں جب ہم لوگ بڑے ہوئے تب ہم لوگوں کو معلوم چلا کہ یہ سید علی شاہ بابا کا درگاہ مبارک ہے اور حضرت بابا کا نام کبوتر شاہ بابا نہیں بلکہ سید علی شاہ بابا ہے یہ سامنے آپ کا درگاہ مبارک ہے یہاں کا فل ویڈیو اور حضرت بابا سے جڑی ایک عظیم کرامات جو فلائی اوور کے ذریعے دنیا کے سامنے آئی تھی اس کو بھی ہم لوگوں نے پورے ڈیٹیلز ویڈیو میں بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہے دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو میں آپ لوگوں کو آئی بٹن میں لنک دے دوں گی آپ لوگ ضرور جا کر دیکھیں یہ جانا ہے فلائی اوور ہے حضرت بابا کے مزار کے بلکل پاس سے ہو کر گزرا ہے دراصل یہ حضرت بابا کے مزار کے اوپر سے گزرنے والا تھا جب یہ فلائی اوور بن رہا تھا اس وقت تین بار یہ فلائی اوور گر چکا تھا تب جا کر خواب میں بشارت ہوا کہ مزار کے اوپر سے نہیں بلکہ بگل سے اگر آپ فلائی اوور کو گزاروگے تو یہ بن جائے گا اور الحمدللہ آج یہ فلائی اوور بن کر پورا تیار ہے اور ہم لوگ کبوتر شاہ بابا حضرت سعید علی بابا کو کیوں کہتے ہیں یہ آپ لوگ ابھی تصویروں کے ذریعے اندازہ لگا ہی سکتے ہو دیکھئے ہزاروں کے تعداد میں کبوتر ہے یہاں پر جن کو خانہ دیا جا رہا ہے بہت سارے ناظرین جن کا منت مراد پورا ہوتا ہے وہ کبوتر میں خانہ بھی باڑتے ہیں اور درگا کمیٹی کے طرف سے بھی ان کبوتر کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کبوتروں کا کتنا زیادہ بڑا مجمع ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ہم لوگ آکر حضرت بابا کو کبوتر شاہ بابا کے نام سے کیوں پکارتے تھے تو چلیے میرے دوستوں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی کیونکہ ہم لوگ آئے تھے آپ لوگوں کو بکرہ منڈی دکھانے کے لیے اور اسپیشل تھانکس ٹو احمد صاحب جنہوں نے اتنے شدید گرمی یہ ویڈیو بنایا ہے اپنا خیال رکھے دوستو بائی بائی چکر اللہ حافظ